پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمتوں کے مینے کا آغاز فرما کر رحمتوں کے دروازے کھول دیئے سبحان آج سے جہنم کے دروازے بند اور ازلی دشمن ساتھ ساتھ رہنے والا اور خون کی طرح وجود میں اثرات پیدا کرنے والا آپ کا ازلی دشمن آج وہ بھی پابند جہنم ہو گیا ہے آج وہ بھی قید ہو گیا ہے آج آپ آزاد ہو گئے ہیں رحمتوں کے دروازے کھل گئے ہیں اور یہ ایمان والوں کے لیے انتہائی بشاشت و بشارت کے اتحاد کا یہ پہلا موقع کہ شرک و غرب میں تمام اہل ایمان ایمان کی روشنی میں روزے کی ابتدا کر رہے ہیں حضرت اکرامی یہ وہ مینہ ہے کہ اس مینے میں جس نے اپنے اللہ کو راضی نہ کیا اور جانم سے نجات حاصل نہ کی تو نبی پاک نے اس کے لیے سخت وعید فرمائی ہے اس کو بدنصیب کہا گیا ہے کہ جس نے اس مینے میں والدین راضی نہ کیے اور اس مینے کو اللہ کی مرضی کے مطابق خوبی کے ساتھ سینے سے نہیں لگایا اور روزے کا احترام نہیں کیا وہ بدنصیب ہے معروم رحمت ہے مسلمان اجتماعی طور پر بدنظمی بے احتیاطی اور نفسانی شرارتوں کی قید میں ہیں انہیں اس مینے کے اندر نفس کی شرارتوں سے باہر نکلنے کا سربطی پیغام دیا جا رہا ہے لہٰذا تمام عورتیں اور تمام مرد جس نے کلمہ تیبہ کے نور کو اپنے روح کے اندر اتار رکھا ہے اور دین کی عظمت کو دین کی عظمت کا نقش اپنے دل پہ لگا رکھا ہے ان کے لیے لازم ہے کہ وہ روزے کا احترام کریں ہمارے علماء اہل سنت ان کے باہمی کوششوں محنتوں مطالعے اور بار بار مجالس مذاکرے کرنے کے بعد امت کو ایک مرکز پر لانے کے لیے قابل قبول سائی جمیل سے کام لیا ہے لہٰذا ان کو اللہ تعالی فتوہ دینے کی صداقت اور امت کو یکجا کرنے کی مربت ہمدردی و محبت کا عجر دبنا عطا فرمائے گا اور قوم اس اعلان پر متفق ہو کہ غیروں کے سامنے اسلام کو نشانہ تدہیق نہ بنائیں مذاک کا مرکز نہ بنائیں اور اتحاد اور اتفاق سے روزے کا آغاز کریں انا کے خول سے نکلو خطبینی کے تقاضے چھوڑو جس نے بھی خطبینی کے دائرے کے اندر وقت گزارا وہ ازلی محروم سمجھا جاتا ہے یہاں اپنے آپ کو مٹا جب تک نہیں مٹاؤ گے نظر آگے نہیں جائے گی اور جب تک نظر آگے نہیں جائے گی حقیقت نہیں کھلے گی اور جب تک حقیقت نہیں کھلتی جستجو پیدا نہیں ہوگی اور جستجو نہ ہو تو آرزو نہیں ہوگی آرزو نہ ہو تو عمل نہیں ہوگا عمل نہ ہوا تو زندگی بربادری گی موسیقی موسیقی